کراچی گولی بار میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری اندھوناک واقعہ سترہ جانے نکل گیا پاک فوج کے جوان اور دیگر اداروں کے اہلکار اندادی کاروائیوں میں مصروف بھاری مشنری کا بھی استعمال پاکستان میں کرونا کا ایک مریض مکمل سے ہجاب کراچی میں زیرے علاج جہجہ جعفری کو آج ڈسچارچ کیا جائے گا دیگر مریض بھی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتکو ہمارے پاس جو باقی پیشنٹس ہیں جی وہ all of them تمام کے تمام سٹیبل ہیں اور ریکاور کر رہے ہیں جو کل ہمارے پاس پیشنٹ داخل ہوئے it is bit early to say ان کی condition کے بارے میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مصلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی چھتے گرنے اور دیگر حادثات میں 17 افتاد جاں بہا کئی زخمی یالہ باری سے فصلے خراب آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنی کی پیش گھو بولٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو وزیراعظم عمران خان کو آج کراچی کا دورہ کرنا تھا اور اپنے اس دورے کے دوران انہیں مختلف منصوبوں کا افتتہ کرنا تھا لیکن اب وزیراعظم کا دورہ کراچی ملتوی ہو گیا ہے وجہ بتائی جا رہی ہے خراب موسم خراب موسم کے باعث وزیراعظم آج کراچی نہیں جا پائیں گے مزید جان لیں گے نمائندہ دنیا نیوز عمر جڑ سے عمر تفصیلن آگاہ کیجئے کیا جی وزیراعظم عمران خان نے آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کرنا تھا جس میں انہوں نے تین فلائی آورز ہیں ان کا افتتہ کرنا تھا اور ساتھ ہی ایک تو اور پروجیکٹس ہیں جن کی کراچی میں انیگروشن کرنی تھی وزیراعظم عمران خان نے آج گیارہ بجے وزیراعظم کا شیڈیول تھا وہ کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا تاہم انہیں اطلاع دی گئی کہ موسم خرابی کے باعث وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے جس کے باعث جو پروٹوکل پرانچ ہے انہوں نے وزیراعظم کو اطلاع کی اور اب جو موسم کی خرابی کے باعث وزیراعظم کا کراچی کا دورہ ہے وہ منسوک کر دیا گیا ہے اور اب ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے کو دوبارہ ری شیڈیول کیا جائے گا تاہم جو فلائی آورز کی افتاہ تھا اس کو اور دیگر جو پروژیکس تھے ان میں سے کچھ پروژیکس کو اوپن کر دیا جائے گا لوگوں کے لیے لوگوں کی عامدرفت کے لیے باقی جو ہیں جن کا سنگے بنیاد رکھنا تھا وہ وزیراعظم جب نیکس کراچی کا دورہ کریں گے تو وہ دوبارہ ری شیڈیول کیا جائے گا تو آج وزیراعظم عمران خان نے ایک روزہ دورے پر کراچی جانا تھا جہاں پر ان کی کچھ سیاسی مصروفیت بھی تھی جس میں انہوں نے گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کرنی تھی جن میں جی ڈی اے کے ساتھ بھی ملاقات تیہتی اور دیگر سیحتی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تیہتی تو اب ان ملاقاتوں کو بھی شیڈیول کیا جائے گا اور یہ دورہ آج موسم کی خرابی کے باعث منصوب موسم کی خرابی کے باعث یہ دورہ ملتوی ہوا مرجٹ بہت شکری آپ کا ادھر کراچی کی ریسپیا سوسائیٹی میں تیسرے روز بھی امدادی کام جاری ہیں حلاقتوں کی تعداد سترہ جبکہ بتیس افراد سخمی ہوئے پاک فوج رینجرز پولیس پلاہی داروں کے رزاکار ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں شاہمیر خان حمایست موجود ہے شاہمیر امدادی کام تحال جاری ہے کیا ابھی بھی کسی کے ملبت علیے دبے ہونے کا خدشہ یا اطلاع موجود ہے آج بلکل آج تیسرا روز ہے اس ریسکیو آپریشن کو شروع ہوئے جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ریزبیہ کے علاقے میں رہائشی امارت تھی جو کہ دیگر دو امارتوں پہ جا کے گریے تین امارتوں کو مجموعی طور پہ جو نقصان پہنچا سترہ افراد جو ہے وہ جانباگ ہوئے ہیں جبکہ بتیس تحال زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ابھی بھی بتایا ہی جارہا ہے کہ اس ملبے تلے مزید جو لوگ ہیں وہ موجود ہے جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے پاک فوج کی یہاں ٹیم موجود ایسی طرح پولیس رینجرز اور ریسکیو کے دیگر فلائی ادارے جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ملبے کو ہٹانے کی تاکہ اندر موجود اگر کوئی اور لوگ بھی ہیں تو ان کو یہاں سے باحفاظت نکالا جائے تنگ گلیاں ہیں جس کے باعث ہیوی مشینری کو استعمال کرنے میں دشواری کا سامنا ہے اور ریسکیو ٹیم میں یہ کہتی ہیں کہ ملبہ ہے ملبے میں جو ہے لوگوں کی موجود کی تلائے اسی لیے ہیوی مشینری استعمال نہیں کی جا سکتی کوشش ہی کی جاری ہے کہ مین پاور زیادہ سے زیادہ استعمال کی جائے اور ملبے کو یہاں سے جلد جل ہٹایا جائے تاکہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے ایکچول فگر تاہر سامنے نہیں آسکی کہ کتنے لوگ اندر موجود ہیں لیکن بولا ہی جا رہا ہے کہ رہائشی مارت تھی جس میں کئی خاندان جو ہے وہ آباد تھے بیشتر لوگ جو ہیں ان کو زخمی آلت میں نکال بھی لیا گیا کچھ لوگ جہاں باگ بھی ہوئے لیکن ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ اس ملبے میں بتائی جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہمیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا اتھر پیشاور کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے شہری علاقوں میں غیر قانونی کمرشل امارتوں کی تعمیر کا سلسلہ شہریوں نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے پیشاور سے عامر جمیل ریپورٹ کے ساتھ شاور میں حکومتی اور متعلقہ اداروں کے قوانین پسے پشت ڈال دیے گئے با اثر افراد نے رہائشی علاقوں میں قوانین کے برخلاف کئی کئی منزلہ کمرشل امارتیں قائم کر لی عام شہری کو تو نقشے کے بغیر ایک کمرہ تک تعمیر کرنے کی اجازت نہیں لیکن بیلڈنگ مافیا نے حکومتی قوانین کی مکمل دھجیاں اڑا دی رہائشی علاقوں میں نہ صرف دس دس منزلہ امارتیں زیر تعمیر ہیں بلکہ ان میں حکومت کی جانب سے ہدایت کردہ سہولیات کا بھی فقدان ہے شہری کہتے ہیں حکومت اپنے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائے روزانہ کے بنیاد پر لوگ بن رہے ہیں کون کون سے باہر سے لوگ آ کر یہاں بیلڈنگیں بنا رہے ہیں انچے انچے بیلڈنگیں بنا رہے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں یہاں پر دس دس منزلہ بارہ بارہ منزلہ بن رہی ہیں بغیر کسی منظوری کے بغیر کسی بات کے تو قومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز پر کنٹرول کریں پشاور میں نہ صرف اندرون شہر بلکہ مختلف علاقوں میں کئی ایسی امارتیں ہیں جو آٹھ سے دس منزل تک بلند ہیں تاہم قواعد کے مطابق ریاحشی امارتیں دو منزلہ جبکہ کمرشل بلڈنگ سات منزلہ تک بنائی جا سکتی ہے ریزیڈنشل میں ہم بیسمنٹ گراؤن پلس ٹو گراؤن فسٹ فلور سیکنڈ فلور تک جا سکتے اور کمرشل میں ہم گراؤن پلس سیون تک جا سکتے اور اس کے علاوہ جو کوئی جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے اگر وہ چپکی سے کر لیتے ہیں یا ہماری انسپیکٹر کی غفلت کی وجہ سے بن جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے مطابق گزشتہ چھ ماہ کے دوران غیر قانونی طور پر بنائی گئی بلڈنگز کے حوالے سے پانچ سو تیس نوٹسز جاری کیا جا چکے ہیں اٹھانوے امارتوں کو گرایا گیا جبکہ باون مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں شہر بھر میں کاروائیوں کے باوجود قوائد و ضوابط کے خلاف تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے جس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے کیمرامن ناصر نعیم کے ساتھ عامر جمیل دنیا نیوز بیشاور بارش اور یالہ باری سے فصلیں بھی خراب ہوئی محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کرتی پیبر بختونخواہ اور پنجاب میں دفانی بارشوں کا سپیل جاری کئی روز سے جاری مسلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی اس شہرہ میں چھت گرنے سے دو بچے جامحک جبکہ دس افراد زخمی ہو گئے چار سدہ میں بھی بارش سے چھت زمین بوس ہو گئی مل بے تلے دب کر بچی جامحک ہوئی پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے کئی مکانوں کو نقصان بھی پہنچا کچھ علاقوں میں یالہ باری سے فصلیں بھی خراب ہو گئیں لاہور، اسلام آباد سبیت کئی شہروں میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جبا ہو گیا جس سے شہریوں کو عام درخت میں مشکلات کا سامنا رہا آزاد کشمیر اور گلگت بلکستان میں چوتھے روز بھی بادل برس رہی ہیں برف باری سے وادی نیلم اور لیپا کا زمینی رابطہ متاثر ہے مری، گلیات، ایوبیا، نتھیا گلی اور چھانگلا گلی میں دو فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی علاقے میں سڑکوں کے بندے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ آدھ بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے کشمیر، بالائی، خیبر، پختونخواہ اور کوٹوہار میں بات مقامات پر یہ علا باری کا بھی امکان ہے رخ کریں گے لاہور کا جس کے مختلف علاقوں میں مودہ باندھی کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا سلسلہ لاہور سے نکل جائے گا جبکہ مغربی ہواوں کا سلسلہ کل تک لاہور میں رہے گا موسم خوشکوار موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہی ہیں زنیرہ الیاز مکل شہری لاہور کا موسم جو ہے آج بھی شہریوں پر مہربان نظر آ رہا ہے اور سب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی منہ باندھی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید بھی یہ کہا جارہا ہے کہ آج دوپہر تک اس طرح سے موسم خوشکوار بھی رہے گا جبکہ درجہ ہاتھ میں بھی کمی واقعہ ہو رہی ہے آج کم سے کم درجہ ہاتھ یارہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ جانے کا امکانات صرف بیس ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اٹھانہ تک جا کے درجہ ہاتھ دوبارہ سے نیچے آنا شروع ہو جائے ہواوں کے سپل کی بات کی جائے تو ہوا اسٹرین تقریب ان بارہ سے تیرہ کلومیٹر فی گھنڈے گرفتار سے چلے جبکہ شام کے اوقات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پندرہ سے سولہ کلومیٹر فی گھنڈے گرفتار سے چلنے والی ہے اور آج کا موسم نہایت خوشکوار بھی ہے اور شہریوں کے مور پہ بھی اصل انداز کافی اچھی طریقے سے ہوگا اور میک میں موسمیات نے ایک اور مزید خوشکبری بھی دے دی ہے کہ کل تک اور پرسے تک تو مگر بھی ہماوں کا سلسلہ جو ہے لاہور میں ہی رہے گا اور اس کے بعد بلائی پنجاب سے ہوتا وہ باہر سلا جائے گا لیکن آئندہ آنے والی بدھ سے پھر سے ایک بارشوں کا سپل جو ہے وہ داخل ہوگا بلائی علاقوں میں اور اس کے بعد سے بارش برسلانے شروع کر دے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ مارش تو آیا ہے دھیر سارے تتوفے بھی لائے اور ساتھی موسم جو ہے مزید خوشکوار ہونے کی بھی پیشگوئی کر دی گئی ہے میک میں موسمیات کے جانب سے لیکن آج کا موسم جو ہے انتہائی خوشکوار بھی ہے اور شام کے آقات میں تیز ہواوں کا سلسلہ بھی چلنے والا ہے لگ یوں رہا ہے کہ جیسے بادل بھی مارش کو نکلے ہیں خیبر پختنخواہ کے بھی مختلف اصلہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں گرت چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے موسم کی مزید صورتحال جان لیتے ہیں پشاور میں دنیا نیوز کے نمائندے زاکر اللہ سے جی زاکر جی بالکل خیبر پختنخواہ کے مختلف اصلہ میں گزشتہ تین دن سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ٹنڈی ہوائی بھی چل رہی ہے سردی کی شدت میں بھی کمی آئی ہے محکم مصمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختنخواہ کے مختلف اصلہ میں مزید بارش ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے جبکہ خیبر پختنخواہ کے بالائی اصلہ ہزارہ ڈیویجن اور ملکن ڈیویجن میں بھی مزید برباری ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکم پی ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ تین دنوں سے بارشوں کے دوران چت گرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس کے نتیجے میں گیارہ افراد جا بہا جبکہ بئیس افراد زخمی ہوئے ہیں محکم پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام ازلا کے انتظامیاں کو ہدایات جاری کر دیے گئے ہیں کہ بروقت حفاظتی انتظامات جو ہے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائے جی